کاجول اور عجی دیوگن کے درمیان شادی انیس سو نینیانوے میں ہوئی تھی اور جب یہ شادی ہوئی تھی نا تو لوگ کافی زیادہ حیران و پریشان ہوئے تھے کہ یار اس وقت کاجول کا جو پیار تھا وہ شاروخان کے ساتھ بڑا اچھا تصور کیا جاتا تھا عجی دیوگن نہیں چاہتے تھے کاجول کو شاروخان صاحب کے ساتھ دیکھنا شاروخان نے انیس سو نینیانوے کے اندر کاجول کوئی مشورہ دیا تھا کہ وہ عجی دیوگن کے ساتھ شادی نہ کریں لیکن پھر یہ شادی ہو گئی لیکن اب یہ خبریں نکل کر سامنے آ رہی ہیں پچھلے کافی دنوں سے کہ دونوں کے درمیان یہ معاملات علیدگی تک پہنچ گئے کاجول نے ان خبروں کو ہوا اس طرح سے دی پہلے انہوں نے انسٹرگرام پر پوسٹ لگائی پھر انہوں نے عجی دیوگن کے ساتھ ساری تصاویر کو ڈیلیٹ کر دیا اور گزشتر اس طرح انہوں نے ایک ایسا بیان دے دیا جس سے لوگ حیران و پریشان ہو گئے انہوں نے کہا کہ مجھے شارو خان کی ایڈوائز پر عمل کرنا چاہیے چوبیس سال کے بعد ایسی کیا وجوہات ہیں ایسے کیا معاملات ہیں ایسی کیا ایشوز تھے جس کی وجہ سے یہ جوڑا سپریشن کے دہانے پر پہنچ گیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ سبی کو خوش آمدی میں ہوں سلمان مرزا اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل اور فیس بوک پیج سما پویت سلمان مرزا جناب بہت شکریہ یہ ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ سبی نے وقت نکالا ہے ویڈیو کے آغاز میں تہہ دل سے آپ سبی کا میں شکریہ دا کرتا ہوں لیکن اس دعا کے ساتھ کہ آپ جہاں ہوں غیر و آفیت سے ہوں صحت مند ہوں اور تندرست ہوں جناب پچھلے کچھ دنوں سے سوشل میڈیا پر ایک خبر چل رہی یہ خبر جناب بولی ووڈ کی ویٹرن ادھکارہ کاجول کے والے سے کاجول نے انیس سو نینیانوے میں آجے دیوگن کے ساتھ شادی کی تھی لیکن جب یہ شادی ہوئی تھی نا تو لوگ کافی زیادہ حیران و پریشان ہوئے تھے کیونکہ شاروخان اور کاجول کی جو جوڑی تھی وہ کافی زیادہ ہٹ چلتی تھی انیس سو نوے کی دہائی کے اندر کاجول نے پہلی فلم کی تھی شاروخان کے ساتھ اور بھائی وہ فلم بازیگر کے اندر انہوں نے جو کام کیا تھا وہ لوگوں کو بڑا پسند آیا تھا اب پچھلے دنوں اگر ابھی ابھی آپ گوگل پر سرچ کریں گے نا تو کاجول اور عجی دیوگن سیپریشن آپ لکھیں گے آپ بے تہاشا خبریں نکل کر سامنے آج اور اس خبروں کی بنیاد کوئی اور نہیں بلکہ یہ خود کاجول ہیں اور انہوں نے آج ایک ایسا بیان دے دیا جس پر میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں انہوں نے کہا کہ جناب ان کو شاروخان کی دیوی ایڈوائز پر عمل کرنا چاہیے آج جب انیس سو نینیانے میں ان دونوں کی شادی ہوئی تھی نا اس وقت یہ کہا جاتا تھا کہ شاروخان اس شادی کے مخالف ہے کیونکہ وہ کاجول کے بڑے اچھے گہرے دوست تصور کیے جاتے تھے اور عجی دیوگن کے ساتھ ان کی زیادہ بنتی نہیں تھی آج تک ان کی عجی دیوگن کے ساتھ زیادہ نہیں بنتی بلکہ آپ یہ دیکھئے کہ آریان جب گرفتار ہوا تھا تو شاروخان کو اور عجی دیوگن کو ساتھ ایک کمرشل کی شوٹ کرنی تھی لیکن آریان کی وجہ سے شاروخان نے تمام اپنی شوٹس کینسل کر دی تھی تو عجی دیوگن نے یہ کہہ کے اس سے کنارہ کشی اختیار کر لی تھی کہ بھائی ان کا بنتا گرفتار ہوا ہے تو اس سے میرا کوئی قصور نہیں ہے میں تو اپنا کام کروں لیکن کیا یہ واقعی میں حقیقت ہے کہ تقریباً چوبیس سال کے بعد کاجول اور عجی دیوگن کے درمیان علیت کیوں کیونکہ یہ آج اس پر بات کریں گے کیونکہ سوشل میڈیا پر یہ کافی زیادہ خبریں چل رہی ہیں اور شاروخان کے حوالے سے کاجول نے کیوں ہی بیان دیا کہ مجھے شاروخان کی بات ماننی چاہی تھی یہاں واقعی میں چوبیس سال کے بعد کاجول کو یہ احساس ہو رہا ہے کہ ان کا عجی دیوگن کے ساتھ جو ریلیشن تھا وہ جھوٹ کی بنیاد پر بنا ہوا تھا آج اس پر بات کرتے ہیں بسکلی ہوا یہ پچھلے دنوں کاجول نے اپنے انسٹرگرام پر ایک تصویر شیئر انہوں نے کہا کہ اپنی زندگی کے بڑے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں اچھا ہوتا یہ ہے کہ جب بھی سٹارز اپنی زندگی کے والے سے کوئی چیز شیئر کرنا چاہتے ہیں نا وہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم کا سہارہ لیتے ہیں اور سب سے بہترین اس میں ہوتا ہے انسٹرگرام انسٹرگرام پر کوئی ایسی چیز لگا دیتے ہیں جس سے لوگوں کے ذہن میں یہ باتیں آنا شروع جاتی ہیں کہ جناب اس سٹار کے ساتھ دیے ہو رہا تھا پھر اس کے ساتھ انہوں نے ایک اور چیز کی اور وہ بڑی دلچسٹ چیز تھی انہوں نے ایک اور چیز یہ کی کہ عجے دیفگن کے ساتھ جتنے بھی تصاویر تھی نا ان کے اسٹرگرام پر انہوں نے ایک ایک کر کے تمام تصاویر کو ڈیلیٹ کرنا شروع کرتی یا تو آرکائف کرتی ہیڈن کر دی یا ڈیلیٹ کرتی کم سے کم ان کے اسٹرگرام پر وہ تصاویر اپنے بچوں کے ساتھ اپنے شوہر کے ساتھ نظر نہیں آئے اس کے نیکس دے کیا ہوا اس کے نیکس دے یہ ہوا کہ کاجول گزر رہی تھی اور پاپا رازی وہاں پر موجود تھے پاپا رازی اکثر ہو بیشتر وہاں پر آ جاتے ہیں جہاں پر اسٹارٹ زار ہوتے ہیں اب کاجول نے اتنا بڑا ایک اعلان کیا تھا اب اس کے بعد پاپا رازی نے ان سے سوال کر لیا کہ کیا یہ سارا معاملہ آپ کے اور عجی دیوگرن کے درمیان علیدگی کا ہے اور چوبیس سال کے بعد ایسا کیا ہوا کہ آپ نے عجی دیوگرن کے خلاف اتنا سنگین بیان دے دیا تو کاجول نے اس بات کا جواب نہیں دی کاجول غصے سے گاڑی کے اندر بیٹھی یہ جا اور ہو جا جا پچھلے دنوں دو تن دن پہلے کی بات ہے میں مختلف ویڈیوز بنا رہا تھا اس لیے میرا دھیان اس پڑھنی کیا تھا کاجول نے ایک بیان دیا اور یہ بیان انہوں نے شارو خان کو کوٹ کرتے ہوئے شارو خان کو کوٹ کرتے ہوئے کاجول نے کہا کہ مجھے شارو خان کی بات کو ماننا چاہیے تھا شارو خان نے مجھے بہت پہلے ایک بات سمجھائے تھی لیکن میں نے اس بات کو تسلیم نہیں کیا اس بات کو accept نہیں کیا اب لوگ پتہیں کیا گمان کر رہ ہیں لوگ ہی گمان کر رہے ہیں کہ شاید شارو خان صاحب نے انیس سو نینیانے میں کاجول کو یہ مشورہ دیا تھا کہ وہ کم سے کم آجی دیوگن کے ساتھ شادی نہ تھے 1999 میں شادی بھی 2004 میں ان کی بیٹی پیدا ہوئی تھی نیسن دیوگن اور 2010 کے اندر ان کا ایک بیٹا پیدا ہوا بڑی ہیپلی ایک اچھی فیملی تصور کی جاتی تھی کاجول نے بولی وڈ کے اندر اپنا کمبیک کیا ہے ابھی وہ سٹوریز ٹو آئی ہے اس کے اندر انہوں نے شاددار کردار ادا کیا ہے اب یہ معاملہ ہے کیا یہ معاملہ کس طرف جا رہا ہے ابھی تک فیلال اس حوالے سے کوئی چیز نکل کر نہیں آ رہی ہے لیکن کچھ انٹرویوز کے اندر کاجول سے جب سوال کیا گیا تو انہوں نے اس بات کو گھما دیا وہ اس بات کی تردید کر سکتی تھی پاپا رازی نے ان سے سوال کیا نا کہ یہ معاملہ کیا آپ کو رجی دیوگن کے دنمیان علیت کی کا ہے جو آپ نے کہا کہ آپ اپنی زندگی کے سب سے مشکل مرحلے سے گزر رہی ہیں ایک مشکل ٹرائل کو فیس کر رہی ہیں تو کیا یہ معاملہ آپ کو رجی دیوگن کا ہے تو اس کا سمپل سا آنسر ہوتا تھا نو نہیں بھئی ایسا کچھ بھی نہیں ہے نہیں بھئی ایسی کوئی چیز نہیں ہے تو یہ بات یہ کہا کہ ختم کی جا سکتی تھی لیکن انہوں نے اس بات کو ختم نہیں کیا انہوں نے خاموشی اختیار کی اور خاموشی سے کئی سوالات کھڑے ہونا شروع ہو گئے کہ کیا واقعی میں ایسا کچھ ہو رہا ہے اور اگر ہو رہا ہے تو کیوں ہو رہا ہے کیا وجوہات ہیں عمر کی ایسی سے میں آکے ایک یومالیت کی لی جا رہی ہے اور اگر لی جا رہی ہے تو اس کے پیچھے کیا وجوہاتیں کیا ناصر ہیں پھر کاجل نے بیان کیوں دے دیا کہ مجھے شارو خان کی ایڈوائز پر عمل کرنا چاہیے تھا پچھلے دنوں ہوا یہ ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں جب بھی سوال اسے سٹارٹس کے والے سے کوئی چیز نکل کر سامنے آتی ہے وہ انسٹرگرام پر چیز لگا آپ نے دیکھا ہوگا سجل علی اہدر از امیر کے والے سے سپریشن کی کافی زیادہ خبریں تھے ایک نہیں بے تاشا خبریں تھے میں نے اس پر کئی ویڈیوز بنائی اکثر لوگ نراز ہوتے تھے کہ جناب ان کے درمیان کوئی سپریشن نہیں ہوئی لیکن آج اس بات کی تزدیق ہو گئے اور دونوں نے ایک دوسرے کو فالو کرنا بند کر دیا عجی دیوگن کو بھی کاجل نے فالو کرنا بند کر دیا اب جب یہ فالو کرنا بند ہوتا ہے تو لوگوں کے ذہن میں دس قسم کے سوالات پیدا انہوں زیادہ سے بات ہے کینیڈا میں رہتے ہیں امریکہ کینیڈا میں رہتے ہیں تو وہ وہاں کے ایک اصول ہے کہ اگر آپ الیدگی لینے جائیں گے نا اور کوڈ کے دورا الیدگی لیں گے تو بھائی کوڈ آپ کو چھ مہینے ساتھ رہنے کے لیے کہے گا اور یہ لازمی ہے منڈیٹری ہے کہ آپ نے ہر حال میں اس چیز کو کرنا ہے اور اگر آپ نہیں کریں گے تو پھر آپ کو طلاق گرانٹ نہیں کی جائے پھر چھ مہینے کے اندر اس کے بیسیکلی تھیرپی ہوتا ہے تھیرپی سیشنز ہوتا ہے اس کے اندر ہی دیکھا جاتا ہے کہ آپ کے جو ایشوز ہیں کیا وہ ریزولف ہونے والے ہیں یا نہیں ہیں کیا وہ ریزولف ہو سکتے ہیں یا نہیں ہیں کیا آپس میں آپ لوگ جذباتی فیصلہ تو نہیں کر رہے ہیں چھ مہینے ایک بہت اچھا ٹائم ہوتا ہے اس چیز کو ریزولف کرنے کا اگر وہ نہیں کر پاتے تو پھر آپ کو ڈیوورٹس کرانٹ کر دی جاتے ہیں نک جاننز اور پرینکا چوپڑا نے یہ سیشنز لیے تھے اور اس کے بعد انہوں نے اپنے جو ایشوز تھے ان کو ریزولف کیا خیر جناب اس کے بارے میں آپ کی رائے کیا ہے میں چاہوں گا کہ آپ کومنٹ سیکشن میں پیجائے کا ازار ضرور کیجئے سلمان مرزا کو دیجئے اجازت زندگی نہیں صحت رہی آپ کی دعای نہیں تو انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی جانے سے پہلے گزارش اگر آپ نے چینل سبسکرائب نہیں کیا سلمان مرزا اوفیشل میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کریں بیل آئیکن ضرور دمائیں اپنا بہت خیال رکھیں حافظ موسیقی